ملک کی بیٹیاں بھی دفاع وطن میں اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں یہی عظم لیے پاک فضائیہ میں شمولیت اختیار کرنے والی مریم مختار نے جامع شہادت نوش کر کے پاکستان کی پہلی خاتون شہید پائلٹ ہونے کا اعزاز حاصل کیا مریم مختار نے شہر قائد میں 18 مئی 1992 کو آنکھ کھولی انہوں نے انٹر میڈیٹ کا امتحان آرمی پبلک سکول اور کالج ملیر کینٹ کراچی سے پاس کیا آپ کے والد کا نام کرنل مختیار احمد شیخ تھا جو کہ ایک آرمی افیسر تھی گھریلو اسکری محول کی وجہ سے بچپن سے ہی مریم کے مند میں یہ تمنا بس گئی کہ وہ فوج میں جا کے دفاع وطن کا عظیم الشان فریضہ سر انجام دیں مزید وضاحت سے پہلے آپ کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ لیٹسٹ تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ دی رہے مریم مختار شہر قائد میں 2014 میں پاکستان ائر فورس میں گریجوئیٹ کے طور پر شمولیت اختیار کی آپ کا تعلق پاکستان ائر فورس کے 132 جی ڈی پائلٹ کورس میں تھا جس میں دیگر چھے خواتین بھی شامل تھیں طویل جدوجہد کے بعد آپ کی محنت رنگ لائے اور پاک فضائیہ میں بطور فائٹر پائلٹ منسلک ہو گئیں واضح رہے کہ مریم مختار کا شمار لڑاکہ تیارہ کی ان پانچ خواتین پائلٹس میں ہوتا ہے جنہیں محاض جنگ تک جانے کی اجازت تھی ایشہ فاروق کے بعد مریم مختار دوسری پاکستانی فائٹر پائلٹ تھی بومدہ پائلٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فوٹبال کی اچھی کھراری بھی تھی انہوں نے دوہزار ساتھ میں نیشنل فوٹبال چیمپینشپ میں بلوچستان کی نمائندگی بھی کی انہوں نے فلاہی اور خیراتی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ایک ایسے تعلیمی ادارے کے بھی معاونت کر رہی تھی جہاں ایسے غریب و نادر بچوں کو داخلہ دے جاتا تھا جو فیسیں ادا کرنے کی قابل نہیں ہوتے تھے 24 نومبر 2015 کی ایک صبح مریم انسٹریکٹر ساکیب اباسی کے ساتھ معمول کی مشک پر روانہ ہوئی جب وہ زیرا گجرات کی فضاؤں میں پرواز کر رہے تھی تو اچانک انجن میں آگ لگ گئی اور وہ دھڑا دھڑ جلنے لگا اس سنگین صورتحال میں ضروری ہوتا ہے کہ پائلٹ جہاز سے فوراں چھلانگ لگا دیتے تب ہی ان کی جان بائی سکتی تھی مگر مریم اور ساکیب کے ضمیر نے چھلانگ لگانا گوارہ نہیں کیا دراصل اس وقت ان کا تیارہ آبادی کے اوپر اڑ رہا تھا اس کی دوسری طرف کھیت واقع تھی دونوں بہادر پائلٹس نے چھلانگ لگانی کا فیصلہ ملتوی کر دیا تاکہ تیارہ آبادی کے بجائے کھیتوں کے اوپر پہنچ جائے اپنے ہموطنوں کو ہر قسم کے جانی و مالی نقصان سے بچانا چاہتے تھے مگر یہی چند لمحے مریم کی شہادت کا سبب بن گئے پاک وطن کی اس دلیر بیٹی نے جان کی قربانی دے کر دفاع پاکستان پہ معمور ہر مرد عورت کا سرفخر سے بلند کر دیا مریم شہید نے اپنی ڈیوٹی نہایت خوبی سے ادا کی اور اہل وطن کی زندگیاں بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی دیر سے چھلانگ لگانے کے سبب پائلٹ دھوئے اور آگ کی لپیٹ میں آ گئے خطرناک صورتحال نے ساکب عباسی کو زخمی کر دیا جبکہ مریم مختار شہید ہو گئی زبردست شجاعت اور احساس ذمہ داری دکھانے پر شہید مریم کو بادزمرک تمغہ شجاعت سے بھی نوازا گیا ان کی زندگی پر ایک ٹیلی فلم ایک تھی مریم کے نام سے بھی بن چکی ہے موسیقی